وہ غصتہ دشمنی تھی اب تیری اللہ نے رد کر دی ہے تو میرے ساتھ کس بات کا غصتہ ہے فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجرِ توبہ کے پتوں پر اور صدرہ تل منتحہ پر اگر تو ہاتھ اٹھائے گا میرے قتل کے لیے میں جواب میں اپنا ہاتھ اب بلکہ پہلا قتل ہی کیا فوتگی ہی پہلی تھی بندہ مرائی پہلا تھا قربانی قبول کرنے کے لیے آگ آتی ہے اگر تو آگ کی پوجہ کرنا شروع کر دے تو پھر پیاران نے فرمایا آدم بھی بھول گیا تھا اس کی اولاد بھی بھولنے والی بنے گی وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمِ محترم و مکرم قابل اصد احترم سامین ازی احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ المبارک کے اس عظیم برکت والے دن اپنے در پر حاضر ہو کر اپنا اپنے پیارے حبیبِ کریم علیہ السلام اور بارگاہِ الٰہی میں انسانیت میں جو سب سے مکرم مکرب اور بزرگ ہستیاں انبیاءِ کرام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ بارگاہِ الٰہی میں ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت حاصل کریں میں نے پچھلے جمعہ آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم حضرتِ آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات کو ختم کر کے آگے چلیں گے مگر صرف دو ضروری باتیں ہیں جن کا ذکر کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ آجی چونکہ قرآنِ مجید کے دو مقامات ہیں جن کی وضاحت نہ کرنا اس موقع پر وہ اس موضوع کو تشنا چھوڑ دے گی کہ جب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تو ہم اسے اگنور نہ کریں ایک تو سورہ العراف کی آیت نمبر 172 اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ اے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیے جب آپ کے پروردگار نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذوریت اور ان کی اولاد کو نکالا تھا یعنی قدرتِ الٰہیہ سے اب اللہ تعالیٰ ہر شئے پر مالک ہے اور ہر شئے پر قادر ہے ہم اس کے کام کی حکمتوں کو بعض وقت سمجھ پاتے ہیں بعض وقت نہیں سمجھ پاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا انسان نہ سمجھ پائے آنے والے وقت کا انسان سمجھ پائے مگر ہوا یہ کہ اللہ پاک نے حضرتِ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی قیامت تک آنے والی اولاد کو نکال لیا یعنی جیسے ایک ذرات ہوتے ہیں یا آج کے دور میں ہم یوں سمجھیں کہ انسان کا جو مادہ ہے اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سپرمز ہوتے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ان میں سے ہر ایک کو جاندار بننے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے میں نے صرف ایک مثال دکھی ہلکی سی تاکہ کچھ آئیڈیا ہو سکے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرتِ آدم علیہ السلام اولادِ آدم کو ان کی پشتو سے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریعت کو نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور ہم نے انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور ان کو گواہ بنا کے پوچھا آلَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم نے اس وقت ان سے اپنی ربوبیت کے اوپر گواہی مانگی تھی آلَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کَالُوْ بَلَا انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں یعنی تو ہی ہمارا پروردگار ہے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے اس لیے عمل کیا کہ کہ کہیں قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہم تو بے خبر تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی ربوبیت کا اس لیے میں آج گواہی دلوا کے تمہیں بھیج رہا ہوں کہنے والا کہہ سکتا ہے سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ عالمِ ارواح کی گواہی کا ہمیں کیا خبر ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا تو اس کی دو جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں اللہ کی جو عظمت اور اس کا جو اقرار ہے وہ انسان کی نیچر میں رکھا ہوا ہے اگر انسان اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لے تو وہ وحدہ لا شریک پروردگار کی جو ایک معرفت ہے اس کا جو وجود ہے اس کا دل اور اس کا جو روح ہے اس کی قائل رہے گی ہمیشہ دوسری اس کی جو وجہ ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اقل و شعور میں بھول گیا ہے تو اللہ نے انبیاء اور کتابوں کو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ لوگوں کو جا کے یاد کروائیں جا کر فرمایا او تقولو میں نے اس لیے بھی تم سے اہد لے لیا کہ کہیں تم پھر یہ نہ کہنا انما اشرق آباؤنا من قبلو کہ ہمارے پچھلے باپ دادا مشرق تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّمْ بَعْدِهِمْ ہم تو ان کے بعد آنے والی نسلیں ہیں پیچھے سالہا سال سینکڑوں سال سے باپ دادا بتوں کی پوجہ کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی ان کے پیچھے چلتے رہے نہیں یہ جواز تم نہیں دے سکتے ہم نے تمہاری روح اور فطرت میں اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار رکھا ہوا ہے تمہارے اندر جسے پیغمبروں کی تعلیمات اور پھر پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت کے علماء صلحہ اور اہل علم جو ہیں وہ پیغام کیامت تک دیتے رہیں گے اور شعور کی آواز کو جگہتے رہیں گے یہاں پر بخاری شریف میں ایک اور واقعہ بھی نکل ہوا بخاری شریف کی حدیث نمبر 6614 اب جب ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لائے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے اب یہ بھی اللہ کی شان ہے اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس قدر وسیع علمتہ فرمایا ہوا ہے کہ عالم ارواح میں کس نے حضرت آدم سے کیا بات کی تھی میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم ہمارے بابا اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا تھا اب آپ حال نہ کھاتے تو ہم دنیا کی تکلیفیں دوبرداشت نہ نہ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کا شکوا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تم مجھ سے اس بات کے بارے میں بحث کر رہے اور دلیل دے رہے ہو جس بات کو اللہ تعالیٰ میرے پیدا کرنے سے بھی پہلے میرے مقدر میں لکھ چکا تھا تو آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دلیل غالب آگئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خموش ہو گئے مگر یہاں پر یہ بات یاد رہے وہ عالمِ ارواح تھا وہاں پر یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ جی میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا تو میں نے کھایا اور ہمیں جنہ سے نیچے بھیجا گیا مگر آج دنیا میں کوئی آدمی یہ دلیل نہیں دے سکتا اس لیے کہ ہمیں اپنے مقدر کا نہیں پتا وہ پیغمبر تھے انہیں مقدر دکھا دیا ہوگا تقدیر لہو محفوظ پر ان کی نگاہ ہوگی مگر ہم تقدیر کو دیکھنے والے نہیں ہیں ہم اللہ کی کتاب اور آقا کی سنت میں حکمِ خدا اور مصطفیٰ کو پڑھنے والے ہیں علامہ نے اس لیے کہا تھا تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات بندہِ مومن ہے فقط احکامِ الہی کا پابند ہم تقدیر کا حوالہ نہیں دے سکتے چونکہ ہم نے تقدیر کو دیکھا ہی نہیں ہے ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا ان ارواح کے اندر جو حضرتِ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں آپ نے ایک شکل کو بڑا چمکتا ہوا دیکھا پوچھا باری طالعہ یہ کون ہے یہ بھی حدیثِ پاک حدیثِ صحیحہ کا واقعہ ہے اللہ نے کہا یہ آپ کی اولاد میں بہت بعد میں ایک شخص آئے گا حضرتِ دعود اس کا نام ہے دعود علیہ السلام اب ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہا باری طالعہ ان کے عمر کتنی ہے تو اللہ نے کہا ساٹھ سال دی ہے ان کو عمر کہا باری طالعہ تھوڑی ہے چالیس میری طرف سے دے دے ان کو میری عمر میں سے چالیس ان کو دے دے تو اللہ پاک نے ان کی بات کو مان لیا چالیس ان کو دے دی اب حضرتِ آدم علیہ السلام کی عمر اگر اللہ کے علم میں ہزار سال تھی اور حضرتِ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے ان کو علم تھا میری عمر کیا ہے جب ان کے پاس ملک الموت چالیس سال پہلے آ گیا کہ جی آپ کی موت کا وقت آ گیا انہوں نے کہا نہیں میری تو ابھی چالیس سال رہتے ہیں میرے تو ابھی چالیس سال رہتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ آپ نے اپنے بیٹے حضرتِ دعود علیہ السلام کو دے دیے تھے کہا نہیں نہیں مجھے یاد نہیں آرہا میں نے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا آدم بھی بھول گیا تھا اس کی اولاد بھی بھولنے والی بنے گی یہ جو بھول ہے یہ بھی اولاد آدم کی سرشت کے اندر ہے اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی کرم نوازی سے میرے آقا فرماتے ہیں رفعان امتی الخطاو والنسیانو ومستقرحتم الی او کما کال فرمان میری امت سے غلطی بھول چوک اور جس کام پہ مجبور کر دیے جائیں اللہ نے وہ ساری چیزیں معاف فرما دی ہے خدا پکڑ نہیں کرتا اس بات کیوں انسان غلطی سے کر بیٹھے انسان بھول سے کر بیٹھے یا انسان کو کوئی جان و مال کی دھمکی دے کر مجبور کر کے کروا دے تو رب کائنات اس پہ انسان پہ گرفت نہیں کرتا وہ چھوٹ ہوتی ہے وہ معاف ہوتی ہے دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے پچھلے جمعہ بڑی جلدی میں آخر میں چند منٹ پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قبیل کا ذکر کیا تھا مگر ضرورت یہ تھی کہ ہم وہاں پر بھی قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھیں جن میں اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کیونکہ جو بات قرآن میں آگئی ہے اس کو سمجھنا صرف تاریخ انسانیت کو نہیں سمجھنا اس کو سمجھنا صرف حضرت آدم کو نہیں سمجھنا وہ کلامِ الہی کو سمجھنا ہے خدا کے قرآن کو سمجھنا ہے یہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور الفاظ ابتداء ایسی ہے جس میں فرمایا اے حبیبِ کریم علیہ الصلاة والسلام آپ اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ ذرا پڑھ کے سنائیں اللہ تعالیٰ حضور سے فرما رہا ہے وطلو وطلو نکلا ہے تلاوت سے آپ ذرا ان پہ تلاوت کریں ان کو پڑھ کے سنائیں کیا سنائیں نبا نبا کہتے ہیں خبر کو کس کی خبر ابنی آدم آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں والا وہ جو واقعہ ہے وہ خبر اپنی امت کو پڑھ کے سنائیں وطلو ان پہ تلاوت کیجئے جب میں نے یہ الفاظ پڑھے تو میں نے چاہا کہ لازم ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی قرآن کی الفاظ کی تلاوت کر کے آپ کو سنائیں تاکہ جو حکمِ قرآنی ہیں اس پہ صحیح طور پہ عمل ہو سکے فرمایا میں پہلے آیات کا ترجمہ کرتا ہوں پھر ہم اس کی وضاحت میں چلیں گے فرما جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی آپ کو لفظ سمجھا رہے ہیں جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اللہ کی بارگاہ میں وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَا الْآخَرَ دوسرے کی اللہ نے قبول نہیں فرمائی رد کر دی قَالَ لَأَقْتُ لَنَّكَا اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہن لگا کس سے جس کی قبول ہو گئی تھی لَأَقْتُ لَنَّكَ میں ضرور تجھے ماردہ بھوں گا میں تجھے قتل کر دوں گا ہیں دونوں ایک باپ کی آدم علیہ السلام کے پہلے پہلے بیٹوں میں سے ہیں اور انہوں نے جواب میں کہا قَالَا وہ جن کو دھمکی دی تھی نام ان کے کتب سیر کے اندر حابیل اور قبیل آئے ہیں یہ قرآن میں نام نہیں آیا حابیل قبیل یہ کتب کے اندر آئے اللہ نے کہا آدم کے دو بیٹے اب ان کے نام بائبل کے اندر مذکور ہوئے یا تاریخ کے اندر مذکور ہوئے اب جو جو دھمکی دینے والا ہے قتل کی وہ ہے قابیل اور جس کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہیں حابیل اب جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور رد ہو گئی تو رنج میں غصے میں حسد میں آکے کہتا ہے میں تجھے مار ڈالوں گا انہوں نے جواب میں کہا یار اس میں تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میرا کیا قصور ہے انما یتکبل اللہ من المتقین اللہ تو قربانی انہی کی قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں اللہ متقین کی چیزیں قبول کرتا ہے تیرے اندر اکڑ تھی حسد تھا انات تھا بغض تھا دشمنی تھی اب تیری اللہ نے رد کر دی ہے تو میرے ساتھ کس بات کا غصہ ہے اللہ تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تُو نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے مارنے کے لئے میں اپنا ہاتھ تجھے مارنے کے لئے نہیں اٹھاؤں گا آپ کردار دیکھیں بھائی کا اچھا عمر میں قابیل بڑا ہے پہلے پیدا ہوا ہے حابیل اس سے چھوٹا ہے اور صیرت نگاروں نے لکھا کہ حابیل دگڑا بھی تھا جان میں بھی مضبوط تھا اگر وہ لڑ پڑتا تو بڑے کو گرا لیتا مگر وہ متقی انسان تھا پرہیزگار تھا خوف خدا رکھنے والا تھا اللہ کا ڈر رکھتا تھا جب اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے مار ڈالوں گا پہلے سمجھایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے میری قبول کر لی تیری قربانی قبول نہیں کی تو اس کی صدا مجھے نہیں بنتی ہے پہلے اکل سے بات سمجھائی جب وہ نہیں مانا اور اپنے ارادے پہ اڑا رہا کہ نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو کہا اگر تُو ہاتھ اٹھائے گا میرے قتل کے لیے میں جواب میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے یہ وہ کردار تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبائی اور وہ جو سادشے کرنے والوں لوگوں نے گھر گھیر لیا دو ڈھائی ہزار بندہ تھا آپ چاہتے تو فوج بلا کہ ان کو مروا سکتے تھے وگر آپ نے کہا یہ شہر مدینہ ہے مصطفیٰ کا شہر ہے میں اپنی جان کی خاطر مدینہ پہ مسلمانوں کا خون نہیں باہر سکتا ہوں مارنے وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دوں تو اس وقت تھا جناب حابیل نے کہا کہ اگر آپ میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے مارنے کے لیے میں جواب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیوں میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا مجھے اس کا ڈر ہے انسان کو برائی سے کیا چیز روکتی ہے اللہ کا ڈر روکتا ہے کہا مجھے ڈر ہے اس رب کا میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ حرکت تو نے کر رہی ہے تو میں جواب میں تجھے مار کر گناہ اپنے سر نہ اٹھاؤں جو گناہ اٹھانا ہے وہ تو اپنے سر پر اٹھا وہ اس میں کہا اور پہلے جو تو نے والے صاحب کی نافرمانی کی جو تو نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی حسد کیا دشمنی کی ہے اس کا گناہ بھی تو اپنے سر پر اٹھا میں گناہ اٹھا کہ اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا فَتَقُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ گناہ اٹھا کے جائے گا تو جہنمی ہو جائے گا پھر وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں پھر ان کی سزا جہنمی ہوتی ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِي قرآن کہتا ہے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی اس کا جو نفس تھا نفس امارہ شر والا نفس اس نے اسے قتل پر اُبھار ہی دیا وہ نہیں پیچھے اٹھا اُبھار دیا اس کو فَقَتَلَهُ آخر کار اس نے اسے قتل کر ڈالا کہا جاتا ہے کہ وہ لیٹا تھا موقع کی تلاش میں تھا پتھر اٹھا کے اس کے سر پر بار دیا فَقَتَلَهُ اسے مار ڈالا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر وہ قیامت تک کے لئے خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا اور رجیس پاک کے اندر یہ آتا ہے اور میرے آقا کا فرمان ہے کوئی اچھا کام شروع میں پہلا اچھا کام کرنے والا ہے اس اچھے کام کو قیامت تک جو کرتا رہے گا انہیں اپنا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا مگر وہ جو پہلا بندہ تھا سب کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا اسی طرح جس نے کوئی گناہ ایجاد کیا نیا گندہ غلط کام شروع کیا اب کوئی وہ غلط کام کرے گا تو شروع کرنے والے کے خاتے میں بھی وہ گناہ جاتا رہے گا تو قیامت تک ہونے والے قتل جو گناہ ہے وہ بھی اس کے خاتے میں جا رہا ہے اب جب قتل کر بیٹھا تو پہلا قتل تھا انسان کا اسے پتا ہی نہیں تھا اب بلکہ پہلا قتل ہی کیا فوتگی ہی پہلی تھی بندہ مرا ہی پہلا تھا اس سے پہلے کسی کی موت کسی کی تدفین یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی کسی نے اب وہ پریشان تھا میں کیا کروں کیسے چھپاؤں چھپاؤں کیسے باجرے کو وہ معاملے کو کیسے چھپاؤں کہتے ہیں کئی دن تک لاش لے کے دائیں بائیں چھپتا چھپاتا رہا آخر کار اللہ تعالی نے دو قبعے بھیجے قرآن کہتا ہے فباس اللہ غرابا اللہ نے قبعہ بھیجا یب حسو فیل اردے جو زمین پہ ٹھونگے مار رہا تھا اور زمین کھود رہا تھا لیورِ یاہو تاکہ اللہ دکھائے اس قاتل کو کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے تمہیں یہ جانور قوے پرندے کے ذریعے اللہ نے انسان کو سبق سکھائے قَالَ يَا وَيْلَتَا اَعَجَزْتُ عَنْ أَكُونَ مِثْلَ حَاظَ الْغُرَا پھر کہنے لگا فوس ہے یار میں تو قوے سے بھی گیا گزرا ہوں قوے کو پتا ہے کیسے چھپانا ہے مجھے چھپانا بھی نہیں آتا تھا یہ اللہ سے شرمندہ نہیں ہوا ویسے اپنے اوپر شرمندہ ہو رہا ہے شرمندہ ہو گیا اگر شرمندہ گناہ کے اوپر اللہ کے سامنے ہوتا تو گناہ ماف ہو جاتا اس کا مگر وہ شرمندہ اس پہ نہیں تھا شرمندہ اس پہ تھا یار میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ قوے مجھ سے مجھے سمق سکھا رہا ہے یہ دو واقعات تھے جن کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ تھا اب یہ جو قابیل تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اس وقت روایات میں آتا ہے کہ حج کے لئے مکہ گئے ہوئے تھے جب پیچھے اس نے یہ بات دات کی اب اسے پتا تھا کہ والد صاحب آ گئے اور میں پکڑا گیا تو مجھے وروا دیں گے وہ سزا دیں گے جو قتل کی سزا ملے گی مجھے تو وہ چھپتا ہوا وہاں سے نکل گیا اپنے والد کو خاندان کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے یمن کے علاقے کی طرف نکل گیا اور وہاں پر علیدہ ہو کر پھر اس کی اولاد اور آگے نسل اس کی وہاں پر چلے اور یہاں پر یہ بھی اس پر بھی عیسائی یہودی متفق ہیں کہ جو قابیل کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری توفانِ لُو میں غرق ہو گئی آگے جو اولاد چلی ہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد چلی ہے حضرت آدم کی بیٹوں میں سے حابیل تو قتل ہو گیا قابیل مجرم ہو کر بعد میں کفر کر کے نکل گیا پھر اللہ پاک نے ان کو اور بیٹا دیا جن کا نام شیس تھا اور شیس کا معنی ہوتا ہے گفٹ یعنی اللہ کی طرف سے جو اس بیٹے کے بدلے میں اللہ نے توفتہ نتا فرمایا تھا تو اس پر عیسائی یہودی اور گسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو نسلِ آدم علیہ السلام ہے وہ چلی تھی قابیل کی بھی اولاد ہوئی مگر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس کے بعد جو انسانیت ہے وہ حضرت شیس کی اولاد اور آگے حضرت نوح کی اولاد سے چلی اس کے علاوہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل سے آگے نسل مزید نہیں چل سکی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قابیل جب بھگا تو شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے کہا تو جانتا ہے تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی قربانی قبول کرنے کے لیے آگ آتی ہے اگر تو آگ کی پوجا کرنا شروع کر دے تو پھر تیری قربانی قبول ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے شرک پہ لگا دیا خدا سے ہٹا کے آگ کی پوجا کرنے پہ لگا دیا خیر ہم چلتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کی طرف جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جب حابیل علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو حضرت آدم اور حباب بہت دکھی تھے اولاد کا قتل اور پہلی زندگی میں اسرہ کا واقعہ دیکھنا بہت شدید تکلیف میں اور دکھ میں تھے اللہ پاک نے ان کا دکھ دور کرنے کے لیے انہیں ایک اور بیٹا دیا جن کا نام شیس رکھا گیا اور اس زمانے کی زبان میں شیس کا معنی تھا اللہ کی طرف سے دیا گیا توفہ اور یہ اللہ نے ان کو ایسا بچہ دیا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بیعین ہی تشبیح تھے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل کے اپنی ظاہری شکل و صورت میں مشابہت تھی ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور یہ آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے جو حابیل کے قتل کے پانچ سال بعد پیدا ہوئے یہ میں تاریخی باتیں کر رہا ہوں تاریخ ابن عصیر میں القامل کے اندر ابن عصیر نے لکھا ہے اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے یہ باتیں لکھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک مفکر مفسر یاکو بھی گزرے ہیں انہوں نے یہ تاریخی باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں نہ قرآن کے اندر یہ چیزیں آئیں نہ یہ احادیث کے اندر باتیں آئیں ہیں یہ کتب تاریخ سے اوپر جو باتیں ہمارے سامنے آئیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت اب ابن عصیر یہ کہتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اب جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا قتل حابیل والا اس وقت ایک سو تیس سال آپ کی عمر تھی اور ابھی تو آپ نے سات آٹھ سو سال زندگی اور گزاری تو اور بھی اولادیں پیدا ہو گئیں لیکن حضرت شیس علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک توفہ تھے تو جو محبت آپ کو حضرت شیس کے ساتھ تھی اور جو کردار اور جو اخلاق اور جو نیک و کاری حضرت شیس میں تھی اپنی اولاد میں سب سے بڑھ کر وہ ان کے اندر پائی جاتی تھی ایک باپ کے کئی بچے ہوتے ہیں مگر ہر بچہ باپ سے اتنا لگاؤ نہیں رکھتا جتنا کوئی ایک بچہ رکھتا ہے تو شیس علیہ السلام کو اپنے بابا آدم علیہ السلام سے بہت لگاؤ تھا آدم علیہ السلام خلوت میں ہوتے تنہائی میں ہوتے لوگ باہر جاتے کھلنے پودھنے کے لیے حضرت شیس اپنے والد کے ساتھ ہمیں وقت رہتے تھے ان سے جنت کی باتیں پوچھتے تھے کہ جنت میں کیا تھا کیسے تھا وہاں ابھی تازی تازی باتیں تھیں جنت سے آنے والی ذکر پوچھتے تھے اور میں یہاں پہ عرض کروں گا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد پر اللہ نے تو نبی بنایا ہی بنایا تھا ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنا ولی احد پولٹیکلی ان کو مقرر کیا اور اپنی اولاد سے کہا کہ ان کی تابداری کرنا ان کے حکم پہ چلنا اور حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کی میرے بیٹے تم میرے بعد میرے جانشین ہو تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ کا ذکر ہو اب یہ میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ یاکوبی کا حوالہ دے رہا ہوں تاریخ کا وہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کرو ان کے ساتھ حضرت محمد پہ درود درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو جو ان کے بعد دوسرے نبی ہیں تیسرے نبی حضرت عدریس علیہ السلام ہے یعنی ایک پیغمبر اپنی اولاد کو جو پیغمبر بنے جا رہی ہے یہ نصیحت اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنا خدا کا خوف رکھنا تقوی اختیار کرنا اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کے ذکر کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرتے رہنا فرماتے ہیں چونکہ میں نے ان کے نام کو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا تھا جب ابھی میں روح اور مٹی کی حالت کے درمیان پیدا ہو رہا تھا پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تھا میں نے اس حضرت کی شان کا یہ عالم دیکھا تھا کہ آپ کو اللہ کو حضور کا نام اتنا پیارا ہے کہ میں نے آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں نام محمد کو لکھا ہوا نہ دیکھا ہو میں نے میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل کوئی بالا خانہ کوئی ایسا دریچہ نہیں دیکھا جس پر اس میں محمد کو لکھا ہوا نہ دیکھا ہو پھر کہتے ہیں میرے بیٹے میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوروں کے سینوں پر فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں شجرِ طوبہ کے پتوں پر اور صدرت المنتحہ پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہے تم بھی کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا میں نے فرشتوں کو سنا وہ بھی ان پر درود پڑھا کرتے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام یہ نصیحت حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام کو کر رہے ہیں اور پھر ایک بات اور جو منقول ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیشانی پر پیشانی سے نور چمکتا تھا اور یہ وہ نور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے نور محمدی آگے پاک پشتوں سے پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آیا میری مراد یہ نور مختفى تھا جو چمک رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یاد کریں تو آقا کے اباؤ اعداد کا جب ہم ذکر پڑتے ہیں تو جس یعنی قریش میں خاندان میں جس لڑی میں حضور نے آنا تھا جب حضور کا نور کسی کی پشت میں ہوتا تھا تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ خوبصورت کر دیتا تھا اور دنیا کو پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے نور مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اسے وقار عطا فرما دیا کرتا تھا تو حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے جو نور محمدی کے وارث بنے اور نور محمدی آگے پھر ان کی اولاد پھر اسے آگے چلا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ فرما دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو جبرائیل امین بھی وہاں موجود تھے انہوں نے ہی ان کا تمام جو کفن دفن یہ چیزیں سکھائیں ان کو سارا پرسیجر سمجھایا حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کا جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آدم وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں حکم تھا کہ سجدہ کرو آدم کو یہ وہ آدم ہے اور ان کی نیک اولاد کے ہوتے ہوئے ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے ہیں ان کی نیک اولاد میں سب سے بڑھ کر درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے اس لئے جنازہ ان کا آپ پڑھائیں گے تو حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام نے ہی اپنے بابا آدم علیہ السلام کا جنازہ بھی پڑھایا تھا اور یاکوبی نے یہ بھی بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بولایا ان کے لئے دعائیں کی جیسے ایک باپ دم رخصت اپنی اولاد کے لئے دعا گو ہوتا ہے آپ نے ان کے لئے دعائیں کی اور حضرت شیح کو وسیعت کی کہ میری اولاد میں جانشین تم ہو اللہ کا تقوی اور خدا کی عبادت اختیار کرنا اور قابیل اور اس کی اولاد سے دور رہنا اس لئے کہ وہ شیطان کے شرق کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں یعنی جو شریر لوگ ہیں ان کے شرق سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا اپنے آپ کو دور رکھنا آخری بات یہ ہے کہ حضرت شیح صلی اللہ علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو آپ کے مزار کے بارے میں دو تین روایتیں ہیں ایک بڑی مشہور روایت یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان ہے اس کا جو یوپی کا صوبہ ہے یوپی کے صوبے میں ایک زلہ فیضہ باد ہے وہاں پر ایک قصبہ ہے ایودیہ جہاں پر ایک بڑا تاریخی ذکر بھی ہوا تھا جس کا وہاں پر آپ کا مزار ہے ایک قول یہ ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ عراق کے شہر موسل میں ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کا جو مزار ہے وہ شام کا علاقہ غزہ جس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے ان تینوں جگوں پر آپ کی گبریں بھی موجود ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل آپ کہاں دفن ہیں مگر تاریخی طور پر یہ تینوں روایتیں موجود ہیں دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صالحین اور انبیاء کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاخل